موسیقی ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہیں cgpsc 2020 میں سفلتہ حاصل کر کے deputy collector کی post حاصل کرنے والی پراچی تھاکور welcome to the competition community thank you so much so پراچی آپ کا یہ کون سا پریاز تھا جس میں آپ نے deputy collector کی post حاصل کی this is my fourth attempt fourth attempt fine اور اس سے پہلے جو آپ کی پوری جرنی رہی تھی اس پد تک پہنچنے کے لیے اس جرنی کا جو experience ہم چاہتے کیا وہ شیئر کرے ہمارے ساتھ جی تو cgpsc کی جو میری جرنی ہے اس کی شروعات کچھ اس پرکار ہوئی تھی 2014 میں میں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا اس کے بعد ایک سال میں انفوسس میں تھی اس کے بعد ایک سال میں جندل میں بھی میں نے کام کیا but throughout میری جو corporate life تھی اس میں بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں کیونکہ میرے family background ہی ایسا رہا تھا 80% لوگ جو ہیں وہ civil services میں تو شروع سے یہ mindset تھا کہ مجھے اس فیلد میں جانے تو اس کے چلتے پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب ٹرائیویٹ جوپ کر لی میں نے ایک corporate life کبھی experience ہو گیا مجھے تو مجھے فائنلی ہاں سے سوچ کر دینا چاہیے اور پھر civil services کے پرپریشن سٹارٹ کرنی چاہیے تو 2016 میں میں نے جندل سے اپنی جوپ کٹ کی اس کے بعد 2016 کے mid میں ہی میں نے اپنی پرپریشن سٹارٹ کرنی چاہیے چاہیے پرپریشن سٹارٹ کرنی چاہیے اس کے بعد میں نے فرس اٹمپ میں نے پرپریمز کٹ کیر کر لیا تھا بات سمہو کیونکی مینز آنسر رائٹنگ کی پرکیس میں کچھ کمی رہنے کے کاراند میرے مینز مرکس اچھی نہیں آئے اور میرا سیلکشن اسال نہیں ہو پایا بات مجھے پرپریشن کٹی نیو کرنی چاہیے 2017 میں میں نے فرسے دلایا پیسی کا پیپر اور اس میں میرا پریلیمز کلیر نہیں ہو پایا پرپریشن 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 کٹی نیو کی 2018 میں میرا پریلیمز کلیر نہیں ہو پتن ایسا لگا کہ کہ کهی نا کهی شاید میں پری ہو جا رہا مجھ سے مجھ سے مجھ سے آنسر آیٹنگ مجھے اپنی اور صدھار لانی ہے اور شاید اسی کی وجہ سے میرے مرکس نہیں اچھے آپ آرہے ہوں گے اسی وجہ سے فرس جنب میں میرا مینز کلیر نہیں ہوا پھر 2019 کے لیے ثرواؤٹ مینز کا پورا سیلیب کور کرتے ہوئے اچھے سے پرپریشن کی ٹیس سیریز جوان کیے میں پرلیمز بھی کی اور پرلیلی مینز کا میں دیی رہی تھی پڑھتے ہوئے بھی یہاں پہ ساتھ میں تو اچھے مانکس آنے لگے تو اسے موٹیویشن میرا بڑھتا گیا اور مجھے اپنے آپ میں ریلائز ہونے لگا کی مینز آنسر رائٹنگ میں صدھار ہو رہی گیا اور پھر اس کے باد کوویڈ آگیا کوویڈ کے بعد ایسا ہوا ہے کہ 2019 اور 2020 کے دونوں کے جو مینز کے پیپر ہیں وہ ایک ہی سال میں ہوگئے دی 2021 میں اور دونوں میں ہی میں سیلیکٹ ہوگئے پہلے 2019 میں مجھے سبوردین اکاونت افیسر کی پوست ملی اور ایک منت کے اندر ہم لوگ دو ہزار بیس کے بھی سی جی پیس سے رزل 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 دی پوٹی کلیکٹ پوست فائنیل مجھے خیان 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 ایک سکسس اچھا آپ نے کہا کی اپ کے فیمیلی میں کیونکہ ایٹی پرسنٹ لوگ سیویل رکھا تھا کہ کچھ سال میں آئیٹی سیکٹر میں کر لیتی اس کے بات پھر میں دھراؤں گی مام اچھلی ایسا تھا کہ شروعات سے ہی میں سوچ کے رگھا تھا مجھے ایسی فیلد میں جا بات جب انجینیرنگ کر رہی تو ایسا رہا تھا کہ ایک ایٹی سیکٹر کا بھی ایک ضروری ہے کیونکی میں tech فیل میں ہوں تو تھوڑا بہت کیونکی CG پیسی کریشن کرنا is completely non-tech part تو یہ تھا کہ ایک ایک سوڑی ایک سکتر میں گئی بات ایسا تھا کیونکی میرے آدھا جی جو چھوٹے میلے بھائی تے بستر دیویشن کے پہلے دیپیٹی کیونکی پیسی جب بھی ہم کبھی ان کے پاس بیٹھتے تے تو ہمیشا ہم بھولتے تے بیٹا سوڑی 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 بہت ساری اپورچنیٹیز لے لئے 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 چیلنجز جسی اپنے ہم سوڑھ سوڑا سوڑی اپنے سر پہ رہے جتنی مدد کرو اس سے بہتر کوئی جب نہیں ہوتا تو اس فیلد میں ضرور جانا تو کھین 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 باتیں تھی دیماغ میں بیٹھ بیٹھ مائن تھی وہ چلتی رہتی تھی مام کھین 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 جب بھی رہی تھی فوسز میں جنگل میں کھین 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 میرے مجھے کھین لگتا تھا یہ صرف میں کھلی نہیں میرے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جنگی امید میرے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں تو میں انہیں لٹ ڈاؤن نہیں کر سکتی تو فرم جنگل سو یہ چیز ہمارے سیل سیڈیسفیکشن کے لئے بھی ہے یہ چیز ہمارے پریوار کو ایک طرح کا احسان ہے احسان 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 کرنے کا موقع ملتا ہے تو انڈاؤوٹیڈلی جو سیویل سوریسز کی کوئی بھی جاب ہے چاہے وہ دیپٹی کلیکٹر ہو چاہے اس میں کوئی بھی پوسٹ ہو وہ ایک ڈریم جاب ہوتی ہے اور اس لئے تو اس میں بنتا ہے اپنی پوری مہنت لگانا اس میں بنتا ہے اپنا پورا ڈیڈیکیشن لگانا لگن ایمانداری دونوں ہی اس میں ضروری ہے سب سے مہین چیز اور آپ سب اس چیز کا ایمپورٹنس سمجھتے ہی ہوں گے ٹیکنیکل فیلڈ سے آپ نے اس میں switch کیا اور جیسے کہ آپ نے کہ چیز کو نون ٹیکنیکل فیلڈ کیا پروblem سای آپ کو اس میں پروblem سای کچھ نہیں کیونکی پرسنلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ انجینیر وہ کهی بھی سروائیف 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 ملے کبھی بھی ہرڈل نہیں رہا تھا جب میں CGPAC سروم میرا طرح مجھے سروائی breath مجھے پروblem مجھے بقی retro صحیر مجھے شای انجینیر سرنی وفوش س好 وضی مجھے labor خون و آتی س میرے کبھی ہرڈل نہیں تھا بس یہ تھا جو ایک نیا ہم لوگ کا جو پیپر 7 تھا اس میں ایکٹس آ گئے تھے اور ہم لوگ کو اس میں انٹرنیشنل ارگنیزیشن سپورٹس کے بارے میں یہ جو ایڈ آن ہوا تھا اس میں تھوڑا سا لگا کہیں نگے کیونکہ پیپر 7 میں سکور کرنا is a bit difficult task یہ تھا بس باقی تو ایس سچ مجھے کوئی ہرڈل لگا نہیں لگا تیوریڈیکل سبجیکٹس میں ایک دم کمفرٹیبل تھے جیسے کی ہسٹری فیلوسفی سوشالوجی پبلک ایڈنسٹریشن یوزویلی جب آپ ٹیکنیکل بیکگراؤن کی ہوتے ہیں تو ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کو پوائنٹ ٹو پائنٹ ڈینوٹ کرتے ہیں پوائنٹ ٹو پائنٹ لکھتے ہیں اس کو شورٹ میں ڈیگرامیٹکل ایکس میں لکنی کی کوشش کرتے ہیں اور تیوریڈیکل اپروچ میں ہم جب سائنس کیانس لکھتے ہیں ہمارے دیماغ میں سوشال سائنس کیانس بھی ویسے لکھنے کا ایک رہتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے کیا دیکھیں میں نے پہلے ہی بتایا آپ لوگوں کہ دو ہزار سولہ میں ہی میں مینز دلا چکی تھی تو مجھے پتا تھا کہ پانچ سیکشن میں دیوائیڈڈ رہتا ہے مینز آنسٹری رہتا ہے اور جیسے دو نمبر کے کوششن کے لئے ہمارے دیوائیڈ رہتا ہے اور چار لائن رہتا ہے ہر الگ الگ مارکس کا جو دیسٹریبیوشن اس کے اقارڈن ہم لوگو لکھنا رہتا ہے پیانسٹری تو میرے دیواغ میں یہ چیز تھا کہ مجھے اس اقارڈن اپنے مینز کے نوٹس تیار کرنے پہلی بات تو پریلیمز میں ہم کو میکنس کی بیس کوششنز آتے ہیں تو اس کے ہی ساب سے میں نے لیکن میں بات کرنے پوائنٹ ویسز میں پوائنٹ ویسز میں پوائنٹ ویسز میں بناتی اگر بات کرنے پریلیمز کے لئے اور مینز کے لئے اگر بات کرنے اگر بات کرنے جس میں میں مارکس کے اقارڈن کششن آنسا رائٹنگ کرتی جیسے کہ آپ نے بتایا مم کی دیگروماتیکل ہی جو آپ انو ریپرزنٹ کرتی ہیں چاہے خلال چارت کے اس کے بیسی سے پرزنٹ کرنے آنسر کو جتنا بڑھیا آپ نے آنسر کو پرزنٹ کریں گے اتنے بڑھیا مانس آپ کو ملیں گے تو بالکل اس حساب سے ہی میں لگتی تھی جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی پیس کی تیاری کرنے ہیں لوگ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اپنا مینز کے آپ نوٹس بنائیں گے اس میں بالکل بھی لنڈی آنسر آپ نہ دالیں جو کوششن میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو دا پوائنٹ لگے جو ویٹیج والا آپ سے کوششن پوچھا جار ہے بڑی پارٹ ہے اس میں آپ کنٹینٹ لکھیں گے پوائنٹ وائز لکھیے سب ہیڈن ڈالیے جتنا ہو سکتا ہے اس کو ڈیگرمیٹکلی فارم میں یا فلو چارٹ کے فارم میں پریزنٹ کریے جتنا بہتر آپ کا پریزنٹیشن ہوگا definitely آپ کو مانس اتنے اچھے ملیں گے بلکل صحیح انہیں پریزنٹیشن کا بہت زیادہ رول ہے جیسے کہ انہوں نے کہا آپ چاہے تھیوریڈکل سبجیکٹس لکھ رہے ہیں کیونکہ سائنس کے سبجیکٹس جو ہم لکھتے ہیں اس میں تو ہم یہ ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پر تھیوریڈکل سبجیکٹس میں جو آرٹس والے ہیں یا یوزیولی ہم اگر آرٹس کے سبجیکٹ لکھتے ہیں بھی تو دماغ میں رہتا ہے پیرا گراف میں لکھیں بڑے بڑے آنسرز لکھیں لیندی آنسرز لکھیں پر پی اے سی کے ڈیمانڈ نہیں ہے یہ آپ نے ریپیٹیڈلی کئی لوگوں سے سنا ہوگا چاہے فیکلٹی سے چاہے انٹریبیو سے آج پرانچی بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ اس میں آپ جتنا بہترین طریقے سے پریزنٹ کریں گے آپ چاہے کوئی بھی سبجیکٹ کا آنسر کیوں نہ لکھیں آپ کا پریزنٹیشن بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے فیکٹس کے علاوہ تو سائنٹیفک اپروچ سے بھی اگر آپ نون سائنس کی جو آپ کی سبجیکٹ رہتے ہیں سوشل سائنس کی جو سبجیکٹ رہتے ہیں اس کو بھی گار آپ سائنٹیفک اپروچ سے لکھتے ہو جس میں پوائنٹس ہو ڈائیگرامس ہو ڈائیگرامس ہو it will definitely help you and it will give an edge over other students fine so that's very good اور میں بھی جانا چاہوں گی کہ آپ کی پرسنلی بچار میں جو سات پیپرز ہیں ان میں سے کون کون سے پیپرز آپ کو سکورنگ لگتے ہیں کون سے کم سکورنگ لگتے ہیں آپ کی مارکس جو ملے اس کے حساب سے بتائیں مہم لینگویج جو پہلا پیپر ہے وہ مجھے شروعات سی لگتا تھا کہ اس میں اچھا سکور کیا جا سکتے ہیں کیونکہ گرامر میں ہم لوگ سے پوچھ پریائے وچی شبد کا پوچھا ہوا ہے سندھی سماس یہ سب پوچھ رہے ہیں اگر اس میں ہم لوگ کریکٹ آنسر لکھ رہے ہیں تو کوئی بھی سیکند تھا ایسے کا پیپر ایسے بھی یہ ایسے بھی تین پارٹ پر دیوائید ہو گیا پہلا ایٹر دکشن پارٹ لکھنا ہے سیکند پارٹ لکھنا ہے ایسے پارٹ لکھنا ہے ایسے پارٹ لکھنا ہے ایسے پارٹ لکھنا ہے اور ثوری جو رہے گا وہ اپنا کونکلوزن لکھنا ہے with advantages and disadvantages ایسے پر تو ایسے پر تو اس حساب سے میں ایسے رائٹنگ پریکٹس کرتی تھی تو یہ دو پیپر تو مجھے بہت ہی زیادہ سکوری لگتے ہیں تیسرا پیپر جو تھا وہ مجھے لگتا تھا ہے سوچالوجی کا جو پیپر 6 ہے سوچالوجی اور فیلوسفی اور کہیں نا کہیں جو اپنا سائنس اور ماتس والا جو پیپر ہے اس میں ماتس والا جو پورشن ہے وہ سکوری ہے تو یہ سب چیزوں میں میں نے دیویزن کر لیا تھا کہ یہاں یہاں مجھے زیادہ مجھے زیادہ مجھے گئن کرنے کیونکہ کسی بھی تیسرا انگیہی کو جاملکہ کسی زیادہ مجھے FOR توBTZBrien آپ کو چیزوں میں نے کتنا پوٹینشل ہے اور وہوں کے پیپر آپ سے پفورم کر سکتے ہیں تو وہاں پیپر پ meus پاکس کر لیا توسا آپ کا سوال تھا پہے پیپر 1 پیپر 2 اور پیپر سکس جو تھا یہ بہت لگتے تھے سکول میں نے اس میں اپنے ملک پوری جانٹ دال دی تھی جتنا زیادہ ہو سکتے ہیں کہ میں اس میں سکول کر رہا ہے اور اس کا وہ رسیف روکیٹ ہو کر رہا ہے ویسے مرکس ملے آپ کو اور پیپر تھری اور پیپر سیون دونوں کی سٹیڈیجی جاننا چاہتی ہو آپ کی کیا رہی اور کیسے اس میں مرکس ملے آپ کو پیپر تھری میں ہم دیکھیں کونسٹی پر بیڈ ہسٹری میرے تو ملک پیپر تھے میں بہت تھا کہ سر ایٹا پر تین پارٹ ہے سر اپنے پارٹ ہے پہت پارٹ ہے پچاس ۔ سر اپنے پارٹ ہے میں نے میرے پہتب ہیں میں نے بنیکی سائی شرعہ خراب کر رائی اور پچاس نمبر کیسے سے ملک پر کے پہنگ دیا سمیلرلی یہی کام میں نے پیپر سیون کے لئے کیا میں نے اچھے دیکھ لیا کاری کچھا ساتھ عید کی جتنی بھی social welfare schemes ان کا ایک ایک سی نوٹس پرپیر کر کے رکھتی تھی اس میں بھی جیدی کوئی ڈیٹا اپ ڈیشن کا کام ہوتا تھا تو میں اس نوٹس پر اپنا ایڈاون کرتی جاتی تھی ایڈرنیشنل ارگنیزیشن کے لئے میں ایک ایک سی نوٹس بنایا تھے اور سپورٹس کے لئے تو ایسا کر کے میں نے جو پیپر 7 ہے وہ اپنا پورا کلیر کیا کیا ہوتا ہے میں پیپر 7 ہے بہت سارے ایک ایک سی نوٹس کے اندر اتنے سارے سیکشن آجاتے ہیں تو ہر کسی کو یاد نہیں رکھ سکتے ہم لوگو اتنے سارے چار دن پیپر دلانے رہتے ہیں اس میں ہر ایک دن ہم لوگو چھ گھنٹے لکھنا ہے کتنی سارے چیزیں ہم یاد رکھیں گے تو میں بہت ہی بیسک چیزیں کوئی بھی ایک سیکشن جب پڑتی تھی تو جو مجھے لگتا تھا کہ ہا یہ سیکشن امپورٹن ہے اسے اچھے سے میں پڑھ لیتی تھی ایسا نہیں کہ مجھے اس ایکٹ کا ہر سیکشن ایک دم بائی ہارٹ یاد ہونا چاہیے ایسا نہیں کرتی تھی تو جو جو مجھے لگتا تھا ہا ہا یہ ملکہ پریویس ایر کے پیپرز کو دیکھ کے کہ ہاں اس سیکشن سے زیادہ کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو اس کا مجھے زیادہ اچھے سے ایک آنسر جو ہے اس کا ایک فریم وقت تیار کر لینا تو وہ میں اس حساب سے تیاری کرتی تھی آپ نے اپنے نوڈز بنایا تھے میں انسکلی بالکل میں بنایا تھے نوڈز بنایا تھے تو نوڈز کس طرح سے بنایا تھے آپ نے مجھے پتا تھا کہ ادھی میں میں کرنٹ افیر کے نوڈز بنا رہی ہوں اچھے سے تو اس میں میرا پیپر دو پورا کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگوں کو دو پارٹ میں چار ایسے لکھنے ایک ایسے لکھنے ایک ایسے لکھنے ہم لوگوں کو دو ایسے لکھنے تو کرنٹ افیر کے میں نے نوڈز ایک دم اچھے سے بنایا ایک نومک ڈیٹا کو جہاں ہو ستا تھا جو جو فگرز میں یاد سکتا ایسا بھی نہیں کیونکہ ایک نومک ڈیٹا میں ہر چیز یاد ہی رکھ سکتا ایسے فگرز میں سیلیکٹ کرتی تھی کہ ہاں یہ جب میں اپنے ایسے میں لکھوں گی تو مجھے یاد بھی رہے اس میں یاد بھی آجا اور یہ میرے پیپر سیکنڈ میں کام ہے پیپر فائی جو ایک نومکس کا پیپر اس میں بھی کام ہے اور پیپر سیون میں بھی کام جائے تو اسے ساپسے کرنٹ افیرز کا ایک ملٹیپل آپ نے اپنے میں نے نکا رہا ہے رہا ہے ان تیروں پیپروں میں کام آجا ہے تو مجھے الگ سے بنانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی اور کیا ہوتا جب کرنٹ افیر کے پیپریشن کر رہے ہیں تو سپورٹ سیکشن بھی آٹوماتکلی کور رہا ہے پیپر 7 وہ بھی کامپلیٹ ہو گیا ہمارا تو اسے تین پیپر ہمارے کور ہو گئے بچے جو چار پیپر ہماری تو لیموج کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے گرامر اچھے سکیا میں نے ہندی کا زیادہ پیٹ ہے سوہ نمبر کا ہندی ہے تو اس میں جو ساہتک پارٹ اسے بہت زیادہ کورشن آ رہے ہیں تو ساہتک پارٹ کو بھی میں نے وینے کمار پاتھک کی بکس بہت اچھے سے میں نے پڑھ لیا تھا تو اس سے بھی آپ کا پرپریشن روٹین مطلب کچھ سو جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے آرز اڈے پڑھتے تھے مطلب ہوتا ہے نا اگزام سے دو مہنے پہلے سال بر پہلے آپ کا ایک کنسسٹنٹ کتنی ٹائمنگ تھی اور آپ کس روٹین کے تحت پڑھتے تھے گھر میں سیلسٹیڈی گروپ سٹیڈی لائیبیری سٹیڈی کوچنگز مطلب آپ کس و کتنا ٹائم اور کتنے منت دیا کرتے تھے یہ کچھ میں جاننا چاہتی ہے روٹین ہے آپ کا کوویٹ کی سمیہ میں ایسا ہوا تھا جب میں پہلے پرپریشن کر رہی تھی تب بھی ایسا تھا کہ جو بھی میں کوچنگ سے پڑھ کے جاتی تھی تو سے جا کے گھر میں جیسے ہم لوگ اپنا کچھ ورکاوٹ کر لیے کھانا نہ کھالے اس کے بعد میں جب آرام سے بیٹھتی تھی تو پنے پلٹ کے دیکھ لیا کرتی تھی روائز کرتی تھی لیکن جب کوویٹ آیا تو کمپلیٹلی کوچنگ جانا بند ہوں گیا گھر میں بیٹھے بیٹھے تو میں نے اپنے وائٹ بورڈ میں ہر دن کا میک سکیڈیول فکس کر لی دی کہ آج مجھے یہ topic کمپلیٹ کرنے اس سبجیکٹ کا سمیلرلی ہر days کے لیے اس 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 topic مجھے کمپلیٹ کرنے الگ لگ سبجیکٹ کے لیے اور اس کے اقوارڈنگ پڑھتی تھی اب بات یادی آرس کی کرنے تو میں ایسا کوئی فکس آیا نہیں تھا میرے پاس مجھے جب سمیل جائے میں پڑھلوں مجھے لگتا تھی کہ آج مجھے یہ topic کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کے لئے اور زیادہ تیم دے لگیز تو میں ایک دو کمپلیٹ کر لیتی تھی لیکن جو اپنا تارگیٹ میں کمپلیٹ کرنے اس وقت اندر مجھے اتنی ساری چیزیں کمپلیٹ کر لیتی تھی تو میں کار ہی لیتی تھی کبھی کبار ایسا ہوتا تھا تو میں زیادہ فنکشن بھی اوائید کرتی تھی کمپلیٹ گیدرگ بغیرہ کیونکہ پرپریشن کے دونا ان سب چیزوں سے تھوڑا سالگاو اپنا نا پڑھتا ہے تو ایسا کر کے آپ اپنی hobbys پرسیو کرتی تھی بالکل میں بالکل کیا ہوتا تھا کہ ہم بک وام بن کی نہیں رکھ سکتے اور پڑھائی کرنا کسی بھی سترونٹ کے لیے صحیح نہیں جیدی آپ دن میں چھے ساتھ گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو بلکل آپ دو گھنٹے اٹلیسٹ دو گھنٹے بھی نہیں دے پارے تو اٹلیسٹ ون ڈا ہاف آر آپ اپنی hobbie کو دیجے جیسے مجھے مام شاعری لکھنا ہی بہت شوق ہیں تو میں کیا کرتی تھی کبھی کبھی بہت فرسٹریشن ہوتا تھا پیپر نہیں نکلا دو بار سے میرا prelims کلیر نہیں ہوا صدرہ اور اٹھا اتنا فرسٹریشن لیول ہوتا تھا کہاں نکالی انساں میں غصہ بھی زیادہ کروں گی تو میں کہیں نہ کہیں اپنا ہی رقصان کریں گے تو میں اسے کلم کے زریعے نکال لیتی تھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہاں کیونکہ میں تھوڑا پیٹی آرٹیزم پہ زیادہ شاہریہ کرتی تھی ہم سنیں گے بھی کاد آپ سے بالکل میں بلکل تو پھر میں اس حساب سے اپنا فرسٹریشن نکال لیتی تھی ڈانسنگ کا بہت شوق ہے تو ڈانس کر کے اپنا جیسے بھی کر کے جیسے بھی کر کے مجھو فرسٹریشن پارٹ ہے اسے اپنے ہوبی کی تھو کر کے میں بیلنس کرتے ہیں سائیکلوجیکل گروہنگ کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو سائیکلوجیکلی بھی اس ڈپریشن موڈ سے نکلنا رہتا ہے سائیکلوجیکلی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھنا پڑتا ہے تو ہوبی اس میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اور ابھی جن کا مینس کلیر ہو گیا ان کے لئے بھی کیونکہ جو انٹروی دینے جانے والے میں ہوبی کا ایک الگ سے سیکشن ہوتا ہے اور اس پہ بھی ہوبی بیس اتنے سارے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتے ہیں جو آپ کی ہوبی ہے پلیز اسے پرسیو کریے اس کے بارے میں ایچ ان ایوری تینگ آپ کو نولیج ہونی چاہیے اتاکہ جب انٹرویور آپ سے کوئی کوششن کریں تو آپ اس کا بہت اچھی سی آنسر دے پہنے بلکل بلکل تو جتنے بار بھی آپ نے جکھا جیسے کی 2017-18 میں پرلمس نہیں نکلا اس کے بعد آپ نے آگے پھر کوشش کی اس دوران کیا ہوتا ہے ڈپریشن سے نکل کر دوبارہ کوشش کرنے کیلئے بہت عمد چاہیے رہتی ہے کوئی چیز رہتی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے اس پوری جنے میں کیا امپورٹنٹ چیزیں کی اپنے لائف میں موٹیویٹڈ کیسے رکھا آپ نے خود کو میں دیکھیں ایسا رہتا تھا مجھے ایک چیز تو پتہ تھے ایک بار یادی میرا ڈسٹریکشن ہو گیا تو واپس سے آپ کو پھر اسی لائن میں بہت دفکل رہتا ہے مجھے پتہ تھا کنسسٹینسی تو مجھے ملتین کرنے ہی ہے تو میں کیا کرتی تھی اپنا جو میری روم ایک وائٹ بورد ہوا گرتا اس میں میں لکھ کر رکھا اپنا میرا ڈریم کیا ہے جب بھی میں صبح اوکتی تھی میں ایک نظر اس کو دیکھ لیتی تھی اسی کے نیچے میں اپنا شکیڈیول بتایا ہر دن کمجھے یہ پڑھنا ہے جب بھی میں آنکھ کھولتی تھی دم سامنے رکھی رہتی تھی دیکھتی تھی کہ نہیں بنا ہے تو یہی پوست چاہیے ادر وائز اس سے نیچے کچھ بھی میں ستل نہیں ہوں تو یہ جو چیز تھی مجھے موٹیویٹڈ رکھتی تھی پلس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنی ڈرینڈ مادر سے بہت بہت کلوس تھی تو ان سے بھی بیچ 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 بی باتیں کر کیا کرتی تھی تو ان کے بھی جب میں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے کہیں زیادہ ان لوگوں کو مجھ سے آس ہے میرے پیارٹس ہوں گے میرے مردر فادر میرے فیملی ممبرز تو کہیں نا کہیں یہ چیز مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ہار گئی تو یہاں کے لئے صرف میری ہار نہیں ہوگی سب کی امیدوں کی ہار ہوگی اور میں ایسا نہیں کر سکتی تو بس پھر میں کنٹینیو پڑھائی کرتی رہتی تھی جب کبھی موڈ آف ہوتا تھا تو میں نے جیسا بتایا کہ یہ ہو گیا کہ یہ ہو گیا کہ شاعری لکھنا اور دانسنگ دانسنگ ہو گیا اور میں ٹریبل سنگنگ بھی کرتی ٹریبل فکس سانگ کی تو یہی سب چیزوں کو میں کر کے اپنا اپنا mind وہ ستیبل کر لیتی کہ نہیں اور جہاں تک ہو سکے کئی بھائر ایسا ہوتا ہے کہ جس سماج میں رہتو اس میں ہم ہر ویبھنا ترا کے لوگ ملیں گے کئی لوگ آپ کا اچھا چاہتے ہیں کئی لوگ آپ کو بہت ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں بہت نیگٹیف کومنٹس کرتے ہیں تو اسے بھی کئی ایسی سٹورنٹس ہیں جو لوگ بہت جلدی ڈیمرالائز ہو جاتے ہیں تو میں ان لوگ کو کیلئے بھی میسیج دینا چاہتی ہوں جتنے بھی جو لوگ ہیں جو آپ کا اچھا چاہتے ہیں وہ ہر پرستیتی میں آپ کے ساتھ کھڑ جیں گے آپ کی تاریف کریں تو بلکل ایسے لوگوں کو درکناہ کریں اور جو آپ کے اچھے دوست ہیں آپ کے ویشورز ہیں ان کے ساتھ رہیے اور کم لوگوں کے ساتھ رہیے جتنا حد تک ہو سکے سوشل میڈیا سے تھوڑی سامنے کے لئے دوری بناتے رکھیوں بنا ڈیڈیکیشن بنا ڈیڈیکیشن بنا ڈیڈیکیشن کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے لائے تو یہ چیزیں بلکل ہارڈ ورک سیکریفائز تھوڑا بہت تو لگتا اگر آپ سوچیں گے everything is a cup of cake اور آپ کو ایک دم easily cakewalk کے جیسے ساری چیزیں مل جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہیں تو کچھ اپنا comfort کہیں تو کچھ entertainment کی چیزیں کہیں تو اپنی کچھ ایک اتنا facility جو life ہے اس کو آپ کو تیاغنا پڑتا ہے گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں وہ تفل کیا گیرے جو خٹنوں کے بل چلے تو لگتار اگر آپ fail ہو رہے ہیں تو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کوشش کرتے رہے ہیں سفلتہ ضرور ملتی ہے آپ نے سنا ہو گئے theoretical بات ہیں لیکن آپ practical examples بھی آج ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں فائن تو اپنی آلوچنا جو کرنے والے ان لوگوں کو آپ اپنی تاریف کا موقع دیجئے یہی جو آلوچنا ہے ان کا سب سے صحیح اتر ہوگا ٹھیک اپنی تاریف کا موقع ہونے دیجئے اور ایسا آپ صرف اور صرف اپنی مہنج سے کر سکتے ہیں فائن سو یہ ساری باتیں جان کے بہت اچھا لگا پرچھی اور کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ساری جو ہمارا آج کا سیشن ہے وہ زیادہ تر آپ کے mains oriented ہیں تو میں پہلے جانا چاہتا ہوں کی mains کی پریکٹس کیلئے کیا آپ نے کوئی تیس سیریز جوائن کی تھی جی بالکل میں جوائن کی تھی کیونکہ میں نے جیسا بتایا کی جب میں نے فرس ٹائم میں مینز دل آری تھی تو میں سے بہت ساری گلتیاں ہوئی تھی اور اس سامنے میں نے مینز سیریز جوائن نہیں کیا کیونکہ اتنا جلد بازی میں ہوا تھا سب کچھ اور زیادہ سامنے نہیں ہوتا پرلیمز کی ریزلٹ آتے ہیں 2.5 اور 3 منس کا ہی تیم سپین رہتا اس کے باند مینز رہتا ہے وہ جو ٹائم پرید رہتا ہے وہ بسکلی رویزن کا ٹائم رہتا ہے اور اس سامنے میری پریپریشن کیونکہ دانسے ہون نہیں پائی تھی مینز سانسا ریٹنگ پریٹیس میں نے دانسے کی بھی تو اس کے بجے سے کہیں نہ کہیں مجھے بہت ہی زیادہ مجھے بہت ہی زیادہ مجھے بہت ہی زیادہ فیس کرنا پڑ گیا تھا تو میری دماغ میں یہ چیز پہلے تھی کہ مجھے مینز سانسا ریٹنگ کرنی ہے اپنے مینز سانسا ریٹنگ مجھے بہت ساری صدار کرنی ہے تو اس کے لئے میں نے آٹیس سیریز جوئن کی تھی اور میں لگا دار اپنا سیلف ایوالیویشن بھی گڑتی تھی کہ کہاں کہاں مجھ سے گلتیاں ہو رہی ہیں یہاں کسی کو زیادہ نمبر مل رہے تو اس نے کیا مجھ سے زیادہ اچھا لکھا ہے تو پھر ایسا کر کے میں چیکن بیلنس رکھتی تھی اپنے آنسر میں انہیں انٹیس سیریز نے آپ کو جو ہیلپ کیا ایمپروومیٹ میں مینز میں بڑیا تو اس کے علاوہ تھوڑا بہت مینز پہ آگے اور ہم ڈسکشن کریں گے میں تھوڑا بہت آپ سے پرولیمز اور انٹیوو کی بھی سٹیٹیجی آپ کی جو پرسنل رہی وہ جاننا چاہتی ہوں اس بار آپ نے کیونکہ آپ نے 2020 میں ڈیسی کی پوسٹ لے دی تو 2021 کا پیپر تو آپ نے نہیں دیا ہوگا لیکن پھر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ 2021 کا جو پرولیمز کا پیپر تھا وہ کافی آوٹ آف دے لیگ آیا تھا اور اس وجہ سے کٹ آف جو وہ ہوا زیادہ امپیکٹ ہوئے تو اگر آپ نے اس بار کا پیپر دیکھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے سٹیڈنٹس کو پرولیمز کی کیا سٹیڈیجی تو میں پہلے آپ کی پرولیمز کریک کرنے کی سٹیڈیجی جاننا چاہتی ہوں اور پرولیمز کریک کرنے کے لئے سٹیڈنٹس کو جو آپ میسیج دینا چاہتی ہیں میں نے بھی باتشیت کے دوران آپ کو بتایا تھا ملے این لیگ آنڈی اور پیرا گروفز میں نوٹیں کے لئے دن رکھے تو اگزام کے پہلے آپ پنج جاتے اور پانے پلٹے کے لئے تو جائے بہت زیادہ ہوا جاننا چاہتی ہیں ملہ ایتر دن رکھے دن رکھے دین رکھے دن رکھے دیدی کیا کیا ہے مجھے اچھیومنٹس چیرے ہیں یا اس دینیسٹی نے کیا کچھ کیا ہے تو اس کے میں نوٹ بنا لیا کرتی تھی اور کیا ہوتا تھا جب اگزام کے پہلے جب مجھے جا کے دیکھنا پڑت تھا تو بس مجھے پنے پلٹانے کے ذرورت پڑتی تھی اور اس سے دیکھ کے میں سمجھ جاتی رہتی ہے پہلا تو یہ ہو گیا فرسٹ پپر جیس کے لیے یہ ہو گیا سیکنڈ جو ہے اپنا سی سی سیٹ کا پپر رہت ہے 2016 اور 2017 میں کیونکہ ڈھا سی سیٹ کے بھی نمبر ہمارے ادھا اندھا انڈھا وہاں کیا تو اس کے لئے بھی میں بہت فوکس کرتی تھی کہ پیچھے نمبر آگیا ہیں تو وہ دونوں کے پیپر کے نمبر اے ہو کے اچھے سکر کر سکتے ہیں اور اپنا جو لینگویج پارٹ ہو گیا چھتیز گڑی ہو ہنڈی ہو انگلی ہو ان میں فوکس کرتی تھی بہت اچھے دوسرا ایسی مج분ی پرائی کیو ابھی کے اقورنگ تو دو سال سے جیسے آپ پریلیمز کا بھی پیپر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سٹیٹمنٹ وائز جو کوششن ہے سٹیٹمنٹ بیسد کوششن بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو تھرلی سٹڈی کرنا بہت ضروری ہر ایک ٹاپک ہے آپ کوئی بھی ٹاپک کر لیں تو آپ اس کے بارے میں اتنی نولیج رکھیے یادی آپ کو سٹیٹمنٹ سے کوئی کوششن آ رہا ہے تو آپ کنفیوز نہ ہو اور کنفیوزن دور کرنے کا سب سے بہتر طریق ہے کہ آپ ٹاپک سیریز جوئن کریں تبھی آپ کو پتا چل پہے گا کہ آپ نے جو تیاری کیا آپ کو صحیح آؤٹپٹ دے رہی ہے کیا ہوتا ہمیں کئی بار OMR فارم مطلب جب ہم لوگ OMR شیٹ بھرتے اسے بھرنے میں بھی لوگ گلتیاں کرتے ہیں صحیح آنسر جانتے ہوئے بھی کئی بار ہٹ بڑا ہٹ میں ہم لوگوں سے غلط بابل ہم لوگ فل کر دیتے ہیں تو یہ جو غلطی ہے وہ بھی آپ کی نہیں ہوگی اور کئی بار ایسے کوششن آتے ہیں اور نہیں ہیں ہے اور نہیں ہیں میں بھی لوگ بہت ساری غلط کر رہتے ہیں تو کوششن کو دو تین بار اچھے سے پڑھئے پڑھئے تھوڑا آرام سے سوچے اور اس کے بعد آپ آنسل لیے کیونکہ ایسا ہے یہ تو ہم لوگ کے ٹائم سے ہی چلا رہا ہے کہ بہت سے آنسر کو بہت سے آنسر کو غلط لے لیا جاتے ہیں اور اس میں ہی کٹ آف مارجن میں بہت چھے بچے جو رہتے ہیں بلکل وہ لوگ نکل جاتے ہیں تو آپ اپنی جو سٹریٹیجی ہے وہ ایسی رکھیے کی آپ کو ہمیشہ سیف گیم پلے کرنا ہے بلکل بہت سے کافی زیادہ لکھا ہے بلکل بہت اور آپ کو یہ دی کوئی لگن ہے کہ کوئی ایسا کوشن ہے جو ڈیپلومیٹک ہے تو جہاں تک ہو سکے اس کو چھوڑ دو کیوں نیگٹیو جانے سے تو بیٹر ہے کہ آپ کو نمبر آپ گین کرو تو یہ چیز کو فالو کرو اور ٹیسٹ سیریز تو بہت ضروری جہاں پلیمز کا ہو مینز کا ہو اسی سے ہم کو پتہ چل پاتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو پرپیریشن کی ہے وہ ہم صحیح ڈیریکشن میں ہی اپنے پرپیریشن کر رہے ہیں یا ہم کو اس میں کچھ سدھان لانی ہے بلکل یہ بہت سارا بہت ساری پادے جو انہوں نے کہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے پرکٹیکل امپورٹنٹ کے لیے بہت بارک بارک سی باتی پراشی نے بتائی ہے آپ اسے پرکٹیکل امپلائے کریے آپ دیکھے گا آپ کے ریزرلٹ میں آپ جو ٹیسٹ سیریز دے رہے ہیں یا جب اگزیمز دیتے رہتے ہیں اس میں آپ دیکھے گا خود امپروفمنٹ آتا ہے پراشی ایک چیز اور اگزیم سے مجھے یاد آیا کیا آپ اس پیسی کے اگزیم کے علاوہ پرپریشن کے دوران دوسرے جو اگزیمز ہوتے ہیں ویابم لیتا ہے یا پیسی جو دوسرے پوسٹ کے اگزیمز لیتا ہے اس کو بھی دیتے تھے کہ صرف اور سی جی پیسے آپ کے سویل سرویس کا ایک اگزیم تھا جو آپ نے دیا تھا to be very honest کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ بیروز گھائر رہتے ہیں تو میں میں بس ایک یہ کہ کھال رہتے ہیں کہ جو بلجے جو بلجے جو بلجے جو بلجے ایسا رہتے ہیں بہت جوش رہتے ہیں جب پیسی کی پیپریشن ستارٹ کرتے ہیں بلکل ایک کومی پرسن بلکل بلکل ہم یہی فیلنگ رہتی ہے ہر ایک سویل اپرانت کی تو اس میں ایسا رہتے ہیں کہ نہیں پیسی گھر جب وہ نہیں ہوتا تو بہت دسترکشن انہوں نے لگتا ہے نیمکا پیپر نیکل رہا چلو اس کو بہر دیتے ہیں سمتھنگیز بہر تن نا تھی آلی بہت ہے تو کھین نہ کھین کچھ تو مل جائے لیکن میرے ساتھ ایسا تھا مم کی جب میں میں باتایا کہ میری فیملی میں ہی سارے لوگ جب انہوں کو دیکھتی رہتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے 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 ہے میں کر سکتی ہوں تو میں کیوں میں لیس میں سیٹل ہو جاؤں تو میرا ایسا تھا کہ نہیں میں پیسی کی پرپریشن میں ہی کروں دیمیسلی تھرلی انٹھم ڈیڈیکیٹڈ ہو کر فوکس رہوں ایک ہی ڈیریکشن میں جیسے ارجن نے مچھلی کی آنکھ کو ہی رکھنے بلکل ایک جگہ ادھر ادھر کہیں تو آپ نے دوسری اگزامس نہیں دیا مطلب نہیں میم دو کشتی میں سوال ہونے والا بلکل تو دیکھیں یہ بھی ایک طرح کی چیزیں ہیں اگر دو طرح کی مائنسیٹ ہوتے ہیں ایک رہتا ہے کہ بھئی اگر آپ ڈپریس ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ you can settle for less تو if you want to settle for less want to مطلب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ family سے دکت ہے family pressure ہے آپ کے پرسنل لائف میں آپ کے پاس زیادہ سمیہ نہیں ہے تب آپ دوسرے اگزامس بھی دیجئے لیکن ایک ہے کہ بھئی اب پیسی کا اگزام کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ بالکل dedicated study مانگتا ہے اگر آپ سوچیں گے کہ ہم اس کے ساتھ آنے والے دوسرے اگزامس کے extra syllabus کو بھی cover کرتے جائیں تو آپ اتنا وقت اس میں جو زائے کریں گے وہ پیسی میں آپ کو negatively impact کرنے والا ہے تو دیکھئے دو طرح کی باتیں ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس سمیہ ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر potential ہے ایسا لگتا ہے آپ کے تھوڑے بہت سے چھوکتے ہیں self analysis بھی آتا ہے کئی بار لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کر لیں گے لیکن جب وہ test series دیتے ہیں اور جب وہ exams دیتے ہیں تب دیکھتے ہیں کہ وہ بہت دور رہ گئے اور شاید ان کا interest کا feel نہیں ہے تو آپ دوسرے options بھی try کریں لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کر پا رہے ہیں آپ improve کر رہے ہیں ہر step میں تو آپ پھر ایک سمیہ کے بعد صرف اور صرف پی ایسی کو focus کریے یہ again person to person vary کر سکتا ہے یہ آپ کا mindset اور آپ کی جو strength اور weakness اس پر بھی depend کرتا ہے یہ تو رہی پرولیمز کی سٹریٹیجی آپ نے بہت سارے ایمپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں انٹرویو کیا آپ کی کیا سٹریٹیجی تھے مام 2019 کا جب میرا means clear ہوا تو انٹرویو کے پہلے ہم لوگ سے ایک پروفورما بھروایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں اپنے سرل کے ہر ای ڈیٹیل بھانی رہتی ہے ہم کہاں کو بلوم کرتے ہیں کس کمیوریٹی کے ہیں ہمارا ایجوکیشنل بیکراؤنڈ کیا ہے ایک سٹریٹا تو سب سے پہلے تو میں نے اس پروفورما کو ہی بہت اچھ سے گو تھرہ کر لیا کہ میں کس ڈیسٹرکٹ کو بلوم کر رہی ہوں وہاں سے لیٹے ہر ایک چیز کی مجھے نالج ہوئی چیز کی مجھے وہاں سے کوئی منسٹر ہے کیا وہاں سے کوئی امیلے ہے کیا یہ ہوگیا پولیٹیکل بیکراؤنڈ دوسرا وہاں پہ کوئی ایسی ہیسٹوریکل پلیس تو نہیں آئیتی ہے وہاں کا کوئی ایسٹوریکل بیکراؤنڈ ہے اور وہاں پہ کوئی مینرلز ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایسٹرکٹ کا ہر ایک چیز کوئی اچھا انڈیسٹری ہے کیا کیونکہ میں درگ سے ہوں تو مجھے پتا تھا کہ بی ایس پ سے ریلیٹڈ کوششن پوچھنا ہی پوچھنا ہے تو میں نے بی ایس پر میں اور اچھے سے پر گو تھرہ کر لیا ہر چیز اور میرے ساتھ یہ ہوا بھی ہے جب میں نے پہلا ہی کوششن بی ایس پ کو لے کوششن پوچھا گیا تو پھر یہ چیزیں رہتی نا اپنے آپ کلک کرنے لگتی ہیں تو جیسے میں ہر ترابیل کمینتی کا بلان کرتی ہیں تو میں گون ٹرائب سے ہوں تو مجھے پتا تھا کہ جیسے ہی کی انٹیویوں دیکھے گا تو ظاہر سی باتیں وہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں نے اس سے پوچھیں گے بہت ساری چیزیں پھر پھر کیونکہ اچھتیسکری تو پر اس کے پر سیچے باتیں وہ سکے چیزیں کوششن پوچھیں گے تو اس کا خرار کیا دیکھ لیا کیونکہ جیسے مجھے ریلیٹید جو چیزیں ہم سو شنگ کچھیں جائیں گے تو ہی ساری چیزیں ہی انڈرسٹو بی سکے ہی انڈرستو رہتی رہتی ہے تو یہ ان سب چیزوں پر میں نے مجھے پیرپریشن کی اور ہوا بھی ویسے موک انٹرویوز دیئے تھے آپ نے موک انٹرویوز دیئے تھے تو وہاں پی بھی جاتے ہیں کہ میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی کیونکہ آپ کیونکہ انٹرویو کے دماغ میں کیا ہے وہ کیا سوچ کیا ہے کیونکہ کچھ بھی پوچھا جا سکتے ہیں کیونکہ انٹرویو کے تو کوئی سیلیوز ہے ہی نہیں لیکن جتنا ہم اپنی طرف سے پرپریشن کر سکتے ہیں تو میں نے انسکشن کو کوریا تھا اور جب بچ جا رہا تھا موک انٹرویوز میں تو وہاں پر مجھے لگا کہ یہ 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 مجھے نہیں پڑتا ہے تو مجھے انہوں نے تیاری کرنے چیزیں بھی تو پھر وہ بھی میں نے cover up کر کے پرلیم سنسل انٹرویو میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے سلیکشن میں تینوں میں سے کون سا سیکشن سب سے زیادہ contribute کرتا ہے پرولیم سنسل انٹرویو تینوں میں آپ کو ایک سا کیا لگتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کے سلیکشن میں کون سی اسی چیزے جہتے ہیں ہم ساتھا contribute کیا ہے کیا وہ انٹرویو تھا کیا وہ مینس تھا کیا وہ پرلمس تھا ایک کی بات ہے نا پرلمس نکل گیا تو آپ کو سرکتے ہیں کئی لوگ کے پرلمس بہت تف رہتا ہے چلو مینس تو ہو جائے گا تو آپ کو سرکتے ہیں پرلمس for the main contributor کئی لوگ لگتا ہے مینس میں سب سے زیادہ marks ملتے ہیں بھئی مینس تیہ کرتا ہے کہ آپ سیلیکٹ ہو رہے ہوگے تو پھر وہ ایک contribute کرتا ہے تیسرے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی مینس نکالنا تو آسان تھا لیکن جو ہے وہ رینکن جو ہے وہ انٹرویو تے کرتا ہے تو شاید انٹرویو was the factor جو میں آج یہاں پر ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو یہاں پہ پہ پہنچیں ڈی سی کے پوست میں تینوں میں سے contribution سب سے زیادہ کس کا ہے مہم یادی میں تینوں stages میں کسی ایک stage کا نام لے دوں نہ تو یہ بہت ہی unfair ہو جائے کیونکہ پھرلمس اور مینس دونوں ہی ایسے stages ہیں دونوں ہی برابری کا کئی نہ کئی ان کا رول ہے کیونکہ ہم پہلے سیج پاہنے پر باقی زیارتے چیلے پہلے بھولیں جائے تو پہلے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پہلے پرللوب کو کراک کر کے ہم پوسر لے پھلے والا کچھ پہنچنا پہنچنا پہنچن pave fishermen هاہ تو یہاں پھلے والے مینس بہن ہی ہی ماغ willen کر رہی کیونکہ ہوسے جتنے میں کیا ہوسے میں کیونکہ ہوسے میں having law meün tēkkür面 کو کروے والے اٹھالے والے T desc starts کسی کی لکھ اچھی ہے تو اسے وہی کوششن پوچھ لیا جائے جو وہ اکتی پڑھ کر گیا کسی کا ہوتا ہے کہ ہر کسی کا اچھا گیا نہیں گیا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میں بولوں گے کہ جو مینز والا سیکشن ہے آپ کا اس میں بہت زیادہ فوکس رکھیں ایون جب آپ پرلیمز کی بھی تیاری کر رہے ہو مینز کا پورا سلیورس آپ نے کور کر لیا ہے no doubt پرلیمز آپ کا اچھے مارک سے وہ کلیر ہو ہی جائے گا تو حالکہ یہ دونوں ہی برابر ہیں اپنے اپنے پرلیمز کو چاہے مینز کو لیکن از ان کیونکہ میں سلیکت ہو چکی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ پرلیمز کے بعد جو مینز ہے وہ بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے تو مینز کا ہی آپ لوگ فوکس مان کے چلیے اور مینز میں جتنا زیادہ ہو سکے سکر کر لیجی کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کو کیسا پینل ملنے والا ہے اس پینل میں کیسے ممبرز رہیں گے وہ آپ سے کیسے قوشن سکھیں گے کہ ہر ایک پینل میں پانچ لوگ رہتا ہے پانچوں کے کمبائی مارک جوڑتے ہیں تو ہر پرسن ایک پرسن سے دفر ہے اور دفرینٹ اپنین کے ساتھ رہتا ہے دفرینٹ سوچ کے ساتھ آپ سے کیا پوچھیں گے وہ کسی کو نہیں پتا رہتا تو انتروی پہ اگم زیادہ ڈیپنڈنٹ مد رہیے جتنا ہو سکے آپ مینز میں جتنا سکر کر سپتے ہو کر لو اور ایک پوست لے لو دی سی کے لئے آپ کا سیکنڈ اوپشن کیا رکھا تھا آپ نے ڈیس نے دی او کیا سسا جفتیا رکھا تھا ہم ان میں نے دی ایسی دی ایسی پی نہیں رکھا تھا کہ اس جانر ایسی کے لئے آپ کی طبراق نسولی اس پریدeland ایکپسشagram اکٹی بہت تش کی صافتا ایکتفاری میں نے بایہ پا ج stacking جنٹ ویٹ从 کر میں جب اس لئے ویگے سی stumbleded ہاکد ایکé پتی کلکٹر بھی آجائے ایسی تو ایک چیز بھیان میں رکھیں کہ آپ جب پوسٹ پریفرنسز وغیرہ بھی ڈالتے ہیں تو دنیا کی کہیں سنی نہ سنیں اپنے دل کی سنیں اپنی انٹریسٹ کی سنیں ٹھیک ہے آپ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سیلیکشن لینے کے بعد پولو فیلڈ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ پد چوہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں جب پریفرنسز وہ چینج کرنا چاہتے ہیں ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے تو دیکھئے ایسا ہے کہ پد پرتشتہ کس میں ہے یہ تو آپ جانتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر آپ نے جو جانا ہے وہ سوسائٹی کے ذریعے جانا ہے سیلیکشن لینے کے ذریعے جانا ہے پر آپ کا بھی ایک پرسنل پریفرنسز ہونا چاہیے کہ میں اس ویبھاگ میں اس طرح کے کام کو کر سکتا ہوں کیا کر سکتی ہو تو اس طرح سے اب اپنے پوسٹ پریفرنسز کو ضرور ڈالیں ٹھیک تو اب مینس سے ریلیڈیڈ کچھ اور باتیں کرنا چاہتی ہوں میں مینس میں لینگویج لینگویج مطلب گرامر سپیلنگ میں بھی کئی لوگ پکڑ بہت اچھی نہیں رہتی کئی لوگ کی اچھی رہتی ہے اور دوسری ہنڈ رائٹنگ مینس آنسا رائٹنگ میں ان دونوں کا کیار اول آپ دیکھتی ہیں کتنا یہ آپ کے مارکس کو ایمپیکٹ کرتا ہے تم دیکھی جو چکر ہوتے ہیں ہمارے وہ کیارے رہتے ہیں کہ انیوریورسٹیز کے پروفیسر رہتے ہیں ہم لوگ سے کہیں زیادہ انوبھاگی ایکسپریئنس لوگ رہتے ہیں ہم لوگ پتہ ہے کہ ہم لوگ مادرائے میں گلتی کر رہے ہیں ہم لوگ کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لئے ایک نگتیب امپیکٹ چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اس فیز میں آگئے ہیں اتنے مچور ہونے کے بعد ہم لوگ سٹیٹ سیویل سرویزز کا ملکہ پیپر لے ہیں اس میں ہم لوگ اگر سیونتھ ایٹ کے بچوں کی طرح ہم مادراتمک ہم لوگ سٹیٹیں کریں گے تو وہ بلکل بھی کنسیڈریبل نہیں ہے بلکل تو یہ تو میں بول گئی کہ اس میں جن لوگوں سے غلطی ہوتی ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ practice makes a man perfect تو آپ practice کرتے رہے ہیں جب تک آپ کی غلطیوں میں صدھات نہ ہوتا تب تک practice کرتے رہے ہیں دوسرا 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 handwriting تو handwriting اتنا زیادہ تو اپیکٹ نہیں لیکن اتنا لکھی ہے کہ سامنے والا پیپر چکر اس کو سمجھ میں آجائے ایسی ہنڈرائٹنگ میں آپ لکھیں گے کہ وہ بلکل بھی eligible ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ ملکل بلکل آپ گین کر ہی نہیں پائیں گے ملکل بلکل تو تو ہنڈرائٹنگ بہت اچھی ہو یہ بار بار ہم چیز اکسر انٹرویو میں ریکھتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے تو انٹرویو آپ اگر ہنڈرائٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ پہلے سے بیک آؤٹ نہ کر دیں ہم تو لکھیں نہیں پائیں گے ایسا نہیں ہے میں نے کئی اس سٹوڈنگ کی آنسرز دیکھیں جو سیلیکٹ ہوئے ہیں ہنڈرائٹنگ اچھی نہیں ہے لیکن ہاں ان کا جو کانٹنٹ ہے کانٹنٹ is the king کانٹنٹ بہت اچھا رہتا ہے پریزنٹیشن میں تھوڑی بہت کلیریٹی رہتی ہے اگر بس تو پھر وہ چیز کیچی ہو جاتی ہے آپ کو بس اپنے پریزنٹیشن کو کیچی بنانا ہے تھوڑا سا کنونشنل نیوز پیپر رائٹنگ کے علاوہ آپ اس میں جتنی کرییٹیوٹی تکھا سکتے اپنے پریزنٹیشن میں اتنا دکھائیے پھر ہنڈرائٹنگ بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی بس تھوڑی کلیریٹی لیول پر آنا چاہیے سپیڈ کیسے مینج کرتی تھی آپ اپنے آنسرز میں میں جب میں گھر میں اپنا مینس آنسر رائٹنگ چھے گھنٹے تو لکھنا ہے تو اس حساب سے اپنے کو سپیڈ مینٹین کرنی ہے اور ہوتا ہیے تھا میں لکھتی رہتی تھی ٹائم ہو جاتا تھا اور میرا پیپر کمپلیٹ میں ہوتا تھا تو اسے میں اپنے پریکٹس سے ہی دیلی پریکٹس سے ہی میں نے اس میں اپنا سپیڈ کو پریکٹس میکس امن پرفیکت جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ سوچیں گے کہ ہم سیدھا جا کر کے پڑھ کر کے آنسرز وہاں ریئل ٹائم اگزیم میں لکھ دیں گے اور ہم پورا پیپر کمپلیٹ کر لیں گے تو you are not super human you might be all of you can't be ٹھیک ہے کوئی ہو سکتا ہے پر ہر کوئی نہیں ہو سکتا تو پریکٹس سے سپیڈ آپ بلکل حاصل کر سکتے ہیں اور اس جو آپ نے ابھی ایک دو بار دہر آیا ریئل ٹائم میں 6 گھنٹے لکھنا رہتا ہے اس کے لئے بھی میں اترکی سیسے کوئیشن پوچھ رہا ہوں کہ ان چار دنوں میں سات پیپر دیں اپنے اپنے بہت بڑا چیلنج پڑھائی ایک طرف اور وہ چار دین ایک طرف ہوتے ہیں تو اپنی ٹائم انرجی ریویزن اس کو کیسے مینج کرتے تھے اس کے لئے میں نے سال بھر پہلے سے ہی تیاری سٹارٹ کر دیتی کیونکہ میں 2016 میں جب میں نے پہلا میں زنایا تھا میں نے دیکھا کہ ہم لوگ کے پاس اتنا سمیں بھی نہیں ہوتا کہ آ کے وقتی آرام سے تین چار گھنٹے سوچ کیونکہ ہم لوگ کو اگلی ہی دن پھر چھے گھنٹے لیکھنا ہے دو پیپر اور دو پیپر کا کمبینیشن ایسا کہ ایک پیپر کا دوسری پیپر سے کوئی داری ریشتہ نہیں ہے اور اس کے لئے ہم لوگوں کو تیاری جو ہے پہلے سے ہی کر کے رکھیں اس لئے اس لئے سوچانے جو مجھے یک دو گھنٹے بھی سمیں لیے جب میں لنچ break لئے بس پنے پلتوں اور مجھے چیزے چیزیں سوچانے پورے سال بھر سال بھر ساعت جو چار دن جب ہم لوگ کے پیپر ہوتے تھے پہلا پیپر لینگویج اور اسے تیسر اور چوتھا پیپر ہوتا ہے اس کے بعد تیسر اور چوتھا پیپر ہوتا ہے اس کے لئے اسے کی ہر دن جب میں پیپر دے کر آتی تھی تو میں تین گھنٹے سو جاتی تھی اس کے بعد اٹھ کے پہلا جو پہلے ہاف کا جو پیپر رہتا تھا اس کے لئے ریوزن کرتی پھر جب صبح اٹھتی تھی تو سیکنڈ ہاف کا جو پیپر رہتا وہ پڑھتی تھی پھر جانے سے پہلے تھوڑی 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 جو جیسے دو نمبر کے لیے جو قوشنز آتے ہیں جس تیب پریویسیئر میں آئے ہوئے تھے کوشن پیپر جب وہ سول کرتی تھی تو ان کے لیے جو نوٹس بنا کے رکھی تھی اس کو دیکھ لیتی تھی جانے سے پہلے تو ایسے انہوں نے اپنا ریوزن کر لیتے تھے چلو بڑھی ہے اور ایک ہوتا ہے نا سائیکلوجکلی بھی مائن کو بھی اپنا شاند رکھنا اس کے لیے نیند وغیرہ بہت ضروری ہے تو یہ تو ساری باتیں ہوں گے مینس رائٹنگ پریکٹس سے ریلیٹڈ اب فائنلی پراشی ہم آپ سے ایک فائنل سٹوڈنٹس کے طرف ایک میسج جاتے ہیں جو آپ دیں کی مینس ہو چاہے پورا پی اے سی کی جرنی ہو یا پی اے سی کریک کرنے سے ریلیٹڈ باتیں ہوں آپ ان کو کیا سجیشن دینا چاہیں گے کی what is like your punch line جو ان کو آپ کہنا چاہیں گے کی کیسے آپ پی اے سی اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی لکھی کوئی شائری بھی بتائیں اور سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں ٹھیک ہے مامی تو میں پہلے شائری بتا دیتے ہوں ہمارے کیونکہ میں میں نے پیتری گاؤں کانکیر سے ہے یہ جو گلوان گھاتی کا جو کانفلکٹ ہوا تھا ہمارے گاؤں کے گڑیش رام کنجام ہے جو شہید ہو گئے تھے اور اسی سامنے میں میری پرپریشن میں چل رہی تھی اور پیرللی جب بہت فرسٹریشن ہوتا تھا تو میں اسی ہی کرتی تھی کوئی شہید ہوا تو ان کے اوپر لکھ دیں کیونکہ ہم پرسنل از ان انڈیویجول کیا کانٹریبوشن دے گا کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہو جن میں ان کے فلک سے بھی اوچے سفر ہوتے ہیں کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ہو جن میں ان کے فلک سے بھی اوچے سفر ہوتے ہیں وطن پر جا نسار کرنے والے مرتے نہیں بے تو عمر ہوتے ہیں واہو بہت اچھا لکھا آپ نے بہت اچھا لکھا آپ نے ایک فائنل میسیجس کے لئے سب سے پہلے تو آپ اپنے من سے یہ در ہٹاتی چھے کہ یہ بہت ڈیفکلٹ ہے یا میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی اس ڈیلمما میں جینا چھوڑ دو آپ کو اتنا کونفیڈنس اپنے آپ میں ہونا چاہیے کہ yes i can and i will do it تو بس اسی میسیج کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑیے اگر آپ کو کہیں بھی کچھ ڈاؤت ہوتے ہیں تو آپ کی گائیڈنس کے لئے آپ کے ٹیچرز ہیں آپ کے فیکلٹیز ہیں یا آپ کے فرینڈز ہیں جو آپ جن کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں آپ اپنی گروپ میں تیاری کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کیجئے آپ پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیے اور اپنی پرپریشن کیجئے کبھی بھی پریشر میں پڑھائیں بلکل مت کیجئے بلکل بھی ایسے چنتاں میں اپنا مطلب اپنی لائف کا ہر ایک مومنٹ انسان کو انجوئے کرنا چاہیے تو بلکل بھی ٹینشن اور ڈر میں آجیے جب بھی کچھ بھی پڑھیں بلکل ہستے کھیلتے پڑھئے ہستے کھیلتے پڑھئے اس کا ریویزن کیجئے اور ہمیشہ ہپی گو لککی پرسن کی ترہ اپنی جو جرنی ہے اس کو آگے بڑھاتی جائے جب آپ کا سیلیکشن ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ نہیں بھی ہوتا تب بھی ہاتاش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں تو کچھ اور سہیں ہو سکتا ہے کہ اوپر والے نے آپ کے لئے بہتر کچھ پلاننگ کر کے رکھی ہو تو بلکل بھی ہاتاش اپنے کسی بھی لائف کے سٹیج میں آپ لوگوں کو نہیں ہونا ہے کیونکہ اگر آپ اتنا پڑھ لئے تو آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ کو بہت سی چیزیں جو ہم نہیں جانتے بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں جب تیاری کر رہی تو بہت سی چیزیں جو مجھے نہیں پیتا جو مجھے جو مجھے مجھے پیپریشن کے پاس جائے گی تو کچھ نہ ہونے سے کچھ تو آپ نالج گین کریں گے بلکل بھی ہاتاش مت ہوئے اور گیوپ تو کبھی کرنا ہی نہیں ہے بلکل کیونکہ جس نے گیوپ کر دیا وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے بلکل اسی میسیج کے ساتھ آگے بڑھتے رہے ہیں Thank you so much and جیسے کہ انہوں نے کہا if you think you can you can if you think you can't you are right ٹھیک ہے اگر آپ exam crack کرتے ہیں تو سفلتہ حاصل ہوگی ایک نہیں بھی کرتے تو انوباف حاصل ہوگا کسی بھی لیول پر آپ دونوں ہی موڈ میں کبھی آپ ایسا نہیں رہے گا کہ آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا یا تو سفلتہ ملے گی یا نوباف اور یہ دونوں ہی آپ کی لائف کیلئے بہت ضروری ہیں it will make a difference in your life in any of the way possible so thank you so much for sharing your valuable knowledge and guidance with our students and thank you so much for interacting with us thank you thank you so much